نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہا ہے سانحہ کربلا اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اس کے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو بکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبدالرحمن ابن عبی بکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر حلا کیا گیا اہلِ تشیعہ کے قول یہ ہے جبکہ اہلِ سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی طبیع موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی نوایات کیا انگزر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن بارال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیب اتبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات فتم ہو گئی میری بعت کو تو نہیں ٹوڑا انہوں نے فسخ بعت نہیں کیا اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بن جائے وہ اب خلافت کی بعت سب لوگوں نے بعت کر لی ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالیٰ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہٰذا انہوں نے بعت کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کوئی رائے رکھیں مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہیں وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علمو تاویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر حبرالعما کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بنی جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہت دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم بٹ میں رزیسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتمار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانو جینے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواز سہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیں ابھی نام نکل گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں یہ ان کے ساتھ آنا ہے حضرت زبیر کے بیٹھے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہاں کبھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے وقت میں البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گئے ہیں عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس خطوط کا تانکہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حسن سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُوا عَلَى نَفْسِ بَعْتِ کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا مرحا ہے توڑ دیو ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے بلاستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لکی مروت و شرافت یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت و مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے روڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لوں لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا چھٹھا مہین کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورگلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستاقم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکت نہیں تھا اب کیونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں everything is in the melting pot ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقام الاسر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں وہ بزدر وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گا لہذا انہوں نے پتی کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلبِ صادق نے فرمائی اور میں مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا رہی یہ بات بھی درہ سمجھ لیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کا فتوہ یہ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کے بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھلی حدیث اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقیح بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ عنہ ایک ابن عربی ہیں علی فرام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں اندلس کے ہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس ایک بار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استمباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ابن سیف جدہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل ہو میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا گیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہیں خلافت کے انہوں تو دعور نہیں کیا خلافت وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لئے میدان میں آئے تھے اور اس بات کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے ہم نہیں ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی جہول حق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے سلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوہ دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیڑھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جو ڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہارے اتوار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو ورنہ سوچئے نواسہ رسول کو قتل کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تھے نہیں اور حضور سے عقیدت و محبت میں کبھی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کلمہ ساکت سادس صاحب نے فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آک لگا دی وای حالانکہ دیکھئے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی دیکھیں دیکھیں آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے ڈسٹرائے ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ ہے اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہر شاعرانہ جو مبالغہ عمیزی ہیں یہ میری گفتو کا حصہ انہوں نے حضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں مرانا محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں نے کہی بلکل محمد شیر ہے اسلام مرائی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بنومیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیتوں بیس ملوک پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر باویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی احضی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں عقل چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ نے کی اگر میں تشبیح کو تمثیر کو سامنے رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئیں چھٹی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں اللہمہ قلب سادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قدل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدنیتی ہو اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی ایمپیڈیلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خواب نہ ختم کیا وہ جبرینگ ملوکیت دوسری آ گئی ورنہ وہی شبادشاہی چلی ہے بلکہ دور بنو میعہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں گوھر بنو عباس میعہ کر اور پھر سلاتینے جو ہے ترک جو خلفاء ترک خلفاء ہے ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھا تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر قرآ رہی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی آلہ ستے کے جو شیعہ عالم تھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربرہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بنو بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ ترنبی کے اندر ہوا ہے تو کٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوگئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی محس جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگا جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت و تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کوئی چیلنج نہیں کی نوٹ کر لیجی اس بات حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو عیمہ اہلِ بیعت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ رو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا موقع نظام اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سمجھایا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو قصاص دو بس اسی طرح حضرتِ حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و اقارب کی تاریخِ انسانی میں یہ عزم ہمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ رہا ہوا میں نے گلوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاج کے شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے ہی قبل کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرص اللہ you can escort me میرے دائیں پائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤں تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دوں میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر رہا ہوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروعکار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے رہے باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہوں نے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے رہے عورتوں کے جروس نکلے شیرخار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیرخار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں کھولیاں کھائیں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے براہر یہ میں واشگاف الفات میں کہا رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر پٹھو عربوں ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سنی سن ہے سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ مسئلہ بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھی یہ اہل تشعیوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اصلاح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اصلاح خانہ ہے جو دھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرتا چاہتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی بھی تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لیے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جاؤ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی ددد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹسٹ سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیالت کا اجزام لگایا گیا ان پر اقربہ پروری کا اجزام لگایا گیا حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اجزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا وہ عمیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجنگ ہو جاتا یہ رسول کے صاحب رسول نے ان کا تذکیہ کیا اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موت عدل مزاج کیا اور اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر معاویہ بھی کافر ہیں حضرت عمد بن عزب بھی کافر ہیں معاویہ سمع معاویہ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیل صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے معاملہ اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دے گے ان لوگوں کے لئے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے تم بھی طالب میں بھی طالب یگڑا ہوگا لڑائی ہوگا دنگا ہوگا فساد ہوگا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لئے ہم نے آخرت کا جھر خاص کیا ہے اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لئے عصیف میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ وہ حضرت عبیر معاوی آئے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے خواہ عبداللہ ابن عباس ہے خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعید اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں آپ کا ایمان برسالت مجرور ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں تو یہ تین کتاب چاہے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بتالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی ترات پائیں گے واجب قتل ہو جائے گی فتوے کی زند میں آ جائے گی یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات کچھ بھی نہیں تھے ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مندرہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہی ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم چاہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو تل کا امت ان قد خلط لہا ما قسمت ولکم ما قسمت تم وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر اللہ قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر وارڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس سیدیز نبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہیں اے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جدد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیم ان مدنی اور مولانا ابو اکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی صدا سرائی گئی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینا ہوت اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اکوار کی صبح دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو ازد میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سرویس کہ یہ ہم صرف لپ سرویس کرتے رہے مدخ کے بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عدالہ کرے مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپسن اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کریں اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ علی و لکو و نسائر المسلمین و المسلمات